جیسے آپ نے پارٹ ون کے اندر دیکھا کہ ہم کافی زیارتیں کر رہے ہیں مدینہ کے اندر اور یہ ہے اس مدینہ کی زیارتوں کا پارٹ نمبر ٹو اگر آپ نے پارٹ ون نہیں دیکھا تو میں یہاں اوپر لگا لیتا ہوں پارٹ ون کو آپ اس ویڈیو کے بعد دیکھ لیں یا پہلے دیکھ لیں جس طرح آپ کی مرضی ہے اس ویڈیو کے اندر ہم زیادہ تر زیارتیں کریں گے رات کے اندر ابھی اس زیارتوں والے جو ویڈیو ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں یہ ہے عظیم کا یورپ لائک اور سبسکرائب کر دیں ٹھیک ہے اور ابھی چلتے ہیں مول ال نور پہلے ہم تھے اہت کے مقام پہ اور اب کھائیں گے تھوڑی سی روٹی میرا ولاغ ہے روٹی کیسے نہ ہو آئے ولاغ شروع کرتے ہیں یہ آگے اگلا سٹاپ ہمارا سٹاپ نمبر سے سکس وہ ہے ال نور کا مول یہاں اندر جاتے ہیں کچھ کھاتے ہیں اور آپ کو دیکھاتے ہیں آئی فون کے اندر گرمی لگ رہی ہے پر اتنی گرمی ہے نہیں کیونکہ ہوا ٹھنڈی ہیں ہم جس بس میں آ رہے تھے ان لوگوں نے یہ بتایا کہ مول کے اندر ابھی راکش نہیں ہوگا کیونکہ ہم کرتے ہیں رات میں شاپنگ ابھی دیکھتے ہیں مول کتنا خالی ہے کھل جائز ہی بس کھل جائز ہی بس کھل جائز ہی یہ آگیا مول ابات تھوڑی سی عجیب لیکن میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں یہ ساودی عرب ہے اور ساودی عرب کے اندر مسلم ہوتے ہیں سارے ٹوالٹ یہ سارے ٹوالٹس میں سے نا ایک ہے جس میں سیٹ تھی تو ہم جو یورپ سے ہیں یا جن کو پیاروں گار میں مسئلہ ہے یا پیار ٹنچن ایک یا دو ہی ہوں گی ٹوالٹ سیٹوں والی تو ہم دے حال سے ہوتر سے کر کے نکل آئے ہیں اب جاتے ہیں مول کے اندر let me tell you something ہم نہ ایتر مول پہ آئے ہیں اور مول کے اوپر مجھے ایک چیز کی نا آرت نہیں پڑی رڑکی آئے ہیں سارے ایورپ چاہے ہیں ہمارے لیزی ہے ایک تو پہلے ہیلو برادر گھرڈ 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 دیکھتے ہیں یہ سو منیہاری یہ چیک کریں اس کے علاوہ سارے لڑکیاں اور سب نکاب میں بہت جیب لگ رہا ہے فائر گیس اٹھوکے ہیں ہم ہیں ابھی النور کی فوڈ کوٹ میں کیونکہ ہمیں کھانا بہت زیادہ پسند ہے ہم کھا رہے ہیں پھر سے نہیں ابھی کچھ کھایا نہیں پہلے اہود گئے تھے اب آگے ہوں نور اور یہاں دیکھ رہے ہیں کھانے کو کچھ آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں زیادہ کھنٹی نیوز کھانے پھر سے ڈیٹ کھانے پھر سے ڈیٹ کھانے پھر آپ کو پھلے پھلوں بڑوں چارلی کی فیلی چیز سٹیک یہ فیلی چیز سٹیک ہے ہم نے خرمی پھلے پھلے سے پھلے 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 ٹھیک پیچ بیچ پیچ اللہ اکبر پیچ پیچ لیمنیج اور ایک لارج فری چیز تیک اور یہ ایک سائز یہ فرائز یہ برگر یہ جوس یہ ہم وہ چارلیز ابھی ہم کھائیں گے تھا یہ کی کہ کھانا ہوگا بکواس اور وہی ہوا چارلیز فلاپ البیک کے اوپر لائن ہے نہیں البیک ٹرائی کریں گے ان کی اب ہے یہ کیا ہے پیچ پیچ ٹرینک کی لیتے ہیں سیلفی انہیں ٹرائی کرتے ہیں رانی کا ٹیسٹ آ رہا مجھے ایک ڈرینک ہوتی ہے رانی ادھر ملتی ہے بہت زیادہ نیلی رنگ کی پیچ کی آئے کبھی پروسسٹ ہے پھر کم سے کم کھانے سے بہتر ہے تو اس ڈرینک کو پینگے اور آپ کو آل مال دکھاتے ہیں یا مال سے علاوہ آگے جونسا ہمارا سٹاپ ہے وہ سٹاپ دکھاتے ہیں جب گھٹل سے واہر نکلیں ہم تو یہ روٹ کے اوپر آگے کنگ فہد کا کوئی مال وغیرہ یا یہ روڈ بھی آ رہا تھا اس کو ہم نے کیا سکپ اور کیونکہ بہت زیادہ دھوپ نکل گئی تھی اب تو ہم گئے سیدھا ہوتل اور ہوتل سے رات کے نظار کی اور پھر نکل پڑے ابھی مغرب ہو کے اٹھی ہے ماشاءاللہ صبح صبح کہہ رہا سامنے چاند جو ان سے وہ اتنا خوبصورت ہے اور ابھی زیارت ہم دوبارہ اپنی کنٹینیو کر رہے ہیں درمیان میں ہم نے بریک لے لی تھی اسی بہنے آپ رات کی رات کے نظاریں ریکھ لیں مسجد نبی کے باہر یہاں کی ساری بیلڈنگیں ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے یہ آگے ساری مسجد عید مسجد ابوباکر یہ راشہ ابھی مغرب کا میری کوشش ہے میری عشاء جونسی ہے وہ مسجد اکوبا میں ہوں انشاءاللہ اللہ نے چاہا ابھی ہم پھر نکل چکے ہیں اور بس کا پھر دوبارہ یہی فائدہ ہے کہ جن سٹاپوں کے اوپر ہم نے نہیں اترنا وہ ان پر نہیں اتریں گی اور اگلا سٹاپ جونسا ہم لے رہے ہیں وہ ہے مسجد قبلیتین کا ابوبکر صدیق روڈ یا کنگ مال جونسا جو بھی مس کرنا تم نے کہا خیر ہے بہت خوبصورت لگ رہے تھے کجور کے باغ اگلا سٹاپ آ گیا ہے قبلیتین مسجد قبلیتین مسجد میں اتر دیا اور آپ جا رہے ہیں نماز پر عشاء کی قبلیتین موس کے اندر موس کے لئے ہیں 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 فضو کر کے ہم چلیں نماز کی طرف عشاء کی اور یہ ہے قبلیتین موسک اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مسجد سے کعبہ کی ڈیریکشن چینج ہوئی تھی پہلے جیروسلم ہوتی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم موسک کو اندر سے اور یہ تھوڑے سے میں نے شارٹس لئے ہیں اس کی آرکیٹیکچر کے اس مسجد کا آرکیٹیکچر مجھے تھوڑا سا پرانا لگا ہے and actually I liked it ماشاءاللہ کیونکہ رات کافی ہوگی تھی تو ابھی ہم آئے ہیں جہاں غزبہ خندق ہوئی تھی ٹرنچ موسک خندق موسک کے اوپر سیون موسک بھی کہتے ہیں اس کو اور آپ رات میں دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت موسک کو میں دیکھنا چاہ رہا تھا ادھر پہاڑیوں وغیرہ کو بھی لیکن چلو کوئی نہیں نیکسٹ ٹائم سے پھر آئیں گے مدینہ پھر دیکھ لیں گے یہ ہے مسجد خندق ٹرنچ موسک آپ کے لئے اندر میں جا نہیں سکا تھا کیونکہ I was super excited to actually go to the نیس نیکسٹ موسک جس کا نام ہے مسجد کبہ اگین یہ ہے خندق یہ to do list میں ہے نیکسٹ ٹائم سے آئی ٹھائٹ ہوگی ہے یہ پینڈی اوپر یہ گیٹ اپ بھی لگتا ہے اندین فلموں کے ایک ایکشرو والا خیر اس بونگی کے بعد ہم آگے ہیں مسجد کبہ اب یہ آگے ہیں مسجد کبہ ماشاءاللہ اب یہ ادا کرتے ہیں نفل اور نکلتے ہیں آگے کی طرف میرے خیال سے ادھر مارکٹ اگر ہمیں جانا پڑے گا نفل ادا کرلو آپ کو دکھاتا ہوں اندر سے بھی ابھی جا رہے ہیں مسجد کبہ کے اندر اور جن کو نہیں بتاؤں ان کو میں بتا دوں مسجد کبہ کی سگنفیکنس یہ ہے کہ یہ پہلی مسجد تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنوائی تھی مکہ سے آنے کے بعد ہجرت کرنے کے بعد اور اس کی ایک اور خاصیت جنسی وہ یہ ہے کہ مسجد اندر سے بہت زیادہ خوبصورت تو ہے ہی پر اس مسجد کے اندر آپ کو سواب ایکشرا ملتا ہے نہیں میں مزا کر رہا ہوں وہ تو ہر مسجد میں ملتا ہے مسجد کی آرکیٹیکچر دیکھ لیں اس کا میں آپ کو ایک سیکرٹ بتاتا ہوں اندر جو میں جو سب سے زیادہ فیسنیٹ کرتا تھا زیادہ تر جتنی بھی مسجدیں میں نے ابھی تک دیکھی ہیں کئی میں بھی زمزم نہیں تھا سر یہاں زمزم ملتا ہے باقی سارے مسجدوں میں پانی ملتا ہے یہاں آپ کو ایسے زمزم ملتا ہے تو اگر آپ زمزم بھرنے چاہتے ہیں تو مسجد نبی کے بجائے ادھر بھی بھر سکتے ہیں Yes You're welcome زمزم بھرنے کے بعد آپ کے ساتھ کریں گے ایک چیئرز اور اس خوشی کے ساتھ کہ یہ زیارتیں آپ نے میرے ساتھ مل کے بہت انجوئے کیوں گی یہ مسجد قبہ ہے میں جاتا ہوں اندر ٹھوڑی سی اللہ توبہ کر لوں اور آپ کو دعاوں میں یاد رکھوں گا آپ بھی مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ذرا اس کو پھینک دیں اور اب جاتے ہیں نماز پڑھنے نفل ادا کرنے اپنا خیال رکھیں اور آگے ملتے ہیں آپ سے تو ایسے اختتام ہوا ان دونوں پارٹس کا آپ کو زیارتوں کا بہت زیارتوں کا بہت زیارت مزایا ہو اگلا ولوگ جونسا آئے گا کیونکہ ابھی زیارتیں تو ہم نے کر لی ہیں اگلے ولوگ کے اندر ہم جا رہے ہیں مسٹر عبد المالک فرید کے ریسٹرانٹ پہ اور مسجد النبی کے آس پاس کی جتنے بھی کھانے ہیں وہ بھی ٹیسٹ کریں گے تو اگلا ولوگ آئے گا کھانوں کے اوپر وہ ولوگ بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے ٹھیک ہے باقی اس ولوگ سے پہلے دو ولوگ بھی تھے میرے ہوتل کے اوپر اور میرے راودہ الجنہ کے ایکسپیرنس کے اوپر بھی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو بھی میں ادھر لگا لیتا ہوں یہ ولوگ کومنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو ابھی تک یہ سیریز کیسے لگ رہی ہے کومنٹ آپ کا کومنٹ میں ہر پڑھتا ہوں اور اگر آپ نے if you want to reach out you can always reach out to me on instagram as well یہ میں ادھر نیچے لگا لیتا ہوں ہمنا نام instagram ٹک ٹاک snapchat ساروں کے اوپر میرا same name ہے تو آپ مجھے message کر سکتے ہیں would love to talk to you guys اور اپنی ویڈیوز کو اور بہتر کر سکوں ٹھیک ہے تو اس ولوگ کو ختم کرتے ہیں کیونکہ میں آپ کو بتا ہے باتیں کرنے میں تو باتیں کرتا رہوں گا تو اس ولوگ کو ختم کرتے ہیں اگلے ولوگ میں ملیں گے جو ہے مسجد نبی کے آس پاس کے کھانوں کے اوپر ٹھیک ہے اپنا خیال رکھیں ہم سب کا اللہ حافظ